اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس بابا رازم ایک بار پھر پی ایس ایل سکس کے ٹاپ بیٹسمن بن گئے پی ایس ایل دوہزارکیس کے ٹاپ بیٹسمنوں اور بولرز کا جائزہ کولین منڈرو اور افتغار احمد کی دوہ دار بیٹنگ اسلام آباز یونیڈٹ فاتے پہلے مریلے کی ٹاپ ٹیم کراچی کنگز کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی پاکستان سپر لیگ دوہزارکیس کے بائیس میں اسلام آباز یونیڈٹ نے کراچی کنگز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیپر پر اپنی ٹاپ پوزیشن مزید مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ بارہ پوائنٹس حاصل کرنے والی پہلی ٹیم بننے کا عزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے دوسری جانب اسلام آباز یونیڈٹ کے ہاتھوں شکست کے بعد کراچی کنگز کی چوتھے پوزیشن بال بال بچ تو گئی ہے مگر اس کے لیے ٹاپ فور ٹیموں سے باہر ہونے کا خطشہ برحال موجود ہے جس کے پوائنٹس پانچویں نمبر پر موجود ملتان سلطانز کے آئین برابر ہیں مگر نیٹ رنڈ ریٹ میں صفر شارعہ ایک پانچ بہتر ہونے کے سبب کراچی کنگز چوتھے نمبر پر موجود ہے گزشتہ میچ میں کراچی کنگز نے بابا رازم کے چون گینوں پر سات چوکوں اور تین چھکوں سے مدین اکاسی رنڈ کے علاوہ نجیب اللہ ددران کے پانچ چوکوں اور چار چھکوں سے مدین بیالیس گینوں پر ناقابل شکست اکتر رنڈ کی بدولت مقررہ بیس ورد میں چار وکٹو کے نقصان پر ایک سو نوے رنڈ کا بڑا مجموعہ سجانے میں کامیاب رہی اسلامہ بار یونیٹڈ نے کولین منڈرو کے چھپن گینوں پر بارہ چوکوں اور دو چھکوں سے مدین اٹھاسی رنڈ ناٹ آؤٹ اور افتقار احمد کے انتالیس گینوں پر پانچ چوکوں اور اتنے ہی چھکوں سمیت اکتر رنڈ کی ناقابل شکست ایننگز کی بدولت مطلوبہ حدف آٹھ گینے قبل ہی محض دو وکٹو کے نقصان پر عبور کر لیا بولنگ میں اپنے دو ورد میں محض دس رنڈ دینے کے علاوہ بیٹنگ میں اکتر رنڈ کی ناقابل شکست اور جہریا نا ایننگز کیلنے والے افتقار احمد کو میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا دوسری جانب کراچی کینگز کے اپننگ بیٹسمن بابا رازم نے اکاسی رنڈ کی شاندار ایننگز کی بدولت پاکستان سپر لیگ دو وزار اکیس کے بیٹنگ چارٹ پر محمد رضوان سے ٹاپ پوزیشن چھین لی ہے بابا رازم اب تک سات ایننگز میں چار سو چوبیس رنڈز بنا کر ٹرانمنٹ کے سرے فیرس بیٹسمن بن گئے ہیں انہوں نے یہ رنڈ ایک سو چھے کی ایوریج اور ایک سو انتالیس چاریا نو تین کے امدہ سٹرائک ریٹ سے بنائے ہیں انہوں نے اب تک کھیلی کئی سات ایننگز میں پانچ ففکیاں بھی بنائی ہیں جن کے بعد ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان سات ایننگز میں چار سو آٹھ رنڈز بنا کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں انہیں اب تک ٹرانمنٹ میں سب سے زیادہ چھالیس چوکے لگانے کا بھی احزاز حاصل ہے محمد رضوان نے یہ رنڈز اٹسٹھ کے ایوریج اور ایک سو چالیس سے زیادہ سٹرائک ریٹ کے علاوہ چار ففٹیو سمیت بنائے ہیں پاکستان سوپر لیگ دو ہزار اکیس میں بابا رازم اور محمد رضوان کے بعد فقر زمان دو سو تیر تالیس رنڈز بنا کر دیسرے شرجیل خان دو سو انتیس رنڈز بنا کر جو تھے جبکہ سوئے مقصود دو سو سائس رنڈز بنا کر بیٹنگ چارٹ پر پانچویں نمبر پر موجود ہیں دوسری جانب بولنگ چارٹ پر ملتان سلطان کے فاس بولر شاہ نوازدھانی تیرہ وکٹوں کے ساتھ سرے فیرست ہیں جنہوں نے اب تک چھے میچوں میں ستران شارعہ آٹھ چار کی ایوریج اور دس سے زیادہ اکنومیریٹ سے رنڈز دیتے ہوئے تیرہ وکٹیں حاصل کی ہیں جن میں چار اکتیس کی ان کی بسٹ پرفارمنس بھی شامل ہے اس طرح پشاور ظلمی کے فاس بولر ساکر محمود جو کہ پاکستان سوپر لیگ دوہزار اکیس کے دوسرے مرحلے کا حصہ نہیں ہیں وہ اب تک پانچ میچوں میں بارہ وکٹیں حاصل کر کے بدستور دوسرے نمبر پر موجود ہیں اس طرح لاہور کلندر کے شاہن شاہ فیدی نے بھی بارہ وکٹیں حاصل کی ہیں جن کے بعد اسلام آباجونیٹ کے فاس بولر حسن علی اور پشاور ظلمی کے وہاں پریاز گیارہ گیارہ وکٹیں حاصل کر کے ٹورنمنٹ کے ٹاپ فائف بولرز میں شامل ہیں